بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَقْعُدَانِهُ اس کو بھٹھتے ہیں فَيَقُولَا اور اسے پوچھتے ہیں مَا كُنتَ تَقُولُ فِي حَادَ الرَّجُّدِ لِمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ تُرَحَابُ مُؤْمِنُ تو وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولَ اَشْهَدُ عَنَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں فَيُقَالُ لَهُ قُنْدُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ تھا اللہ نے ہر ایک انسان کے دور ٹھکانہ تیار کیا ایک جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے مقعد اور دوسری مقعد اس کی ہوتی ہے جہنم میں اب انسان کے حوالے کر دیا گیا ہے اس دنیا میں کہ وہ جس ٹھکانے کو اپنا مقام بنانا چاہتا ہے اس کی وہ کوشش کا تو یہاں کہا جائے گا مومین سے کہ ان دور اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ کہ تم اپنی جہنم کے ٹھکانے کو دیکھیں قَدْ عَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا قَدَمْ مِنَ الْجَنَّةِ اللہ نے تمہیں اسے چھوکارہ دے کر جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے تمہارا تَيَرَاہُمَا جَمِعًا تو ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا جہنم کی ٹھکانے کو بھی دیکھے گا اور جنت کی ٹھکانے کو بھی دیکھے گا قَالَ قَدَدَ حدیث کے رابیوں میں سے کہتے ہیں قَدَدَ وَدَا كَرَلَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ اور ہمیں بھی بیان کیا گیا کہ اس کی قبر کو کوششادہ کر دیا جائے گا وہ تو مومن کا حال رہا اب منافق اور کافر کیا کہے گا فَيُقَالُ لَهُ مَا أَكُنتَ تَقُورُ فِي هَدَهَا اسے بھی پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو اس مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَيَقُولْ لَا أَدْرِي وہ کہے گا میں نہیں جانتا قُنتُ اَقُلُ مَا يَقُولُ النَّاسِ میں بس وہی کہا کرتا تھا جو لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے فَيُقَال تو اسے کہا جائے گا لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ نہ تم نے علم حاصل کیا اور نہ تم نے تلاوت کی قرآن کیا معلوم یہ ہوا کہ علم حق کا حاصل کرنا بہت ہی اہم ہے خصوصاً ان تین چیزوں کی تعلق سے اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے اور دن اسلام کے تعلق سے وَيُوتُ رَبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيثِ دَرْبَتَن فَيَسِيحُ سَيْحَتَنِ اسْمَعُحَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ ثَقَلَيْنِ کہتے ہیں کہ پھر اس کو لوہی کی ہتوڑیوں سے مارا جائے گا ایسی مار ماری جائے گی کہ جس سے وہ چھیخ نہ لگے گا اور یہ چھیخ ثقلائی کے علاوہ نہیں، جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنے گی روح البخاری، یہ حدیث بخاری تھی وہ اس حدیث سے علم کی احمیت واضح ہوگی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قبر میں پرشتوں کے ذریعے سے یہ سوال کروائے گا کہ نبی قوم ہیں، تو ان کی پہچان ضروری ہے اسی طرح مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین سوالات ہوں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہاں بھی پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآت و کتاب ہو رہا وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تب جا کر مجھے معلوم ہوا؟ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر ضروری اور واجب ہے تحسس سوال کرنا چاہیے در مجھے در مجھے تحسس سوال کرنا چاہیے دیر لگ